آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے زیادہ تعلقات رکھنے کیلئے زیادہ برداشت و تحمل ضروری ہے یہ جو ویڈیو بنا رہا ہے اس لئے بنا رہا ہوں کی کچھ دوستوں نے مجھ سے پوچھا کیا ہم بہت سارے لوگوں سے تعلقات رکھ رہے ہیں اور بنا رہے ہیں مگر وہ تعلقات کامیاب نہیں ہوتے بیچ میں کٹ جاتے ہیں بہت سارے لوگ کے ساتھ ہمارے تعلقات پہلے بھی بہت تھے لیکن کٹ گئے کچھ تو سوشل ویڈیو کے تعلقات وہ ظاہرے صرف تعلقات ہی ہوتے ہیں اور اسی کے حد تک ہوتے ایک فیزیکلی جو ریلیشنشپس ہے ریلیشنز ہے وہ ہم رکھتے ہیں نا زندگی میں یہ ریال لائف میں وہ الگ طرح تعلقات ہوتے ہیں یہ جو ریال لائف کے تعلقات ریلیشنز ہے ہم یہ کیسے نہ بھائے کس طرح سے اس کو جاری رکھے اور جو تعلقات کٹ گئے ہیں اس کو دوبارہ سے کسے بنائیں اس کے لئے ہم نے باتا دیا نا کہ مین جو کوئنٹ ہے وہ زیادہ برداشت و تحمل رکھے اس کے لئے کوئی اور ٹکنک نہیں ہے اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ میں فیسو کی ذریعے سے دوبارہ اس کو دوس بانا لیتا ہوں جیتنا کون کر سایتے ہیں کس کس کو فیسو کی ذریعے بنائیں گے اور کس کس کو ہم کیا کر کے ان سے معفی مانگے اور کیوں وہ معفی مانگے مثلا اگر آپ سے کوئی پوچھ لینا کہ معفی مانگ لے تو بھی ڈسٹرب ہو جائے گا حیران ہو جائے گا کہ اخر معفی کس بات کی مانگ رہے ہیں تو تعلقات رکھنے کے لئے برداشت سے بہترین کوئی اور چیز نہیں ہے اور یہ جو تعلقات رکھے جاتے ہیں مختلف لوگوں سے مختلف انداز سے رکھنے پڑتے ہیں اگر آپ دیکھ لینا ایک شخص سے جب آپ اس سے ملتے ہیں تو آپ کو پہلے ہی بتا دیگا کہ یار آئندہ کیلئے جب ملنا ہونا مجھے پہلے کال کیا کرو اس طرح سے پوراں ہمارے گھر مت آیا کریا یا دکانیں کسی بھی جگہ کیونکہ ہمارے جو ملنے کا طریقہ ہے وہ بہت مختلف ہے آپ لوگوں سے تو آپ اس کی یہ بات کیا نہیں گے برا نہیں جانے گے کہ یہ بہت بری بات کر رہے ہیں دیکھیں میں اتنا لحاظ کروں اتنا دور سے آ رہا ہوں اس کو ٹائم دے رہا ہوں اور یہ کیا کر رہے ہیں اخری کر کے کہہ رہے ہیں کہ میرے سے پہلے کیا کرو وقت لیا کرو ٹائم لیا کرو یا کال کیا کرو اسی طرح ایک اور دوست سے جب آپ ملیں گے وہ آپ سے کہے گے کیا رب کال کیوں کر رہے ہیں خیرہ ہم دوست اس لیے ہیں کہ آپ بغیر پوچھے آیا کرے بغیر کال کے آیا کرے کال وال نہ کرے کوئی ضرورت نہیں ہر وقت آپ آ سکتے ہیں ہمارے پاس ہی ویڈی ٹائم ویلکم تو دیکھیں اس دوست کا اس دوسرے دوست سے آپ کیا موازنہ کر سکتے ہیں دونوں میں بھی بلکل کیا ہے پر کے پلی پر کے دونوں میں ایک دوست آپ کا ہوگا وہ آپ سے کہے گا کہ جب بھی آپ ہمارے پاس آیا کرے نہ مقصد سے آیا کرے کیونکہ ہمارے پاس اتنا ٹائم ہوتا نہیں اپنا راز نہ ہو اور آپ کو تو اسی بھی بات آئے کہ خام خام ملنا یا بلا ضرورت ملنا بغیر مقصد کی ملنا کی تعلقات وہ کیا کر دیتا ہے خراب کر دیتا ہے مگر ممکن ہے کہ آپ اس کی بات بہت بری لگے اس کی وجہ سے ممکن ہے آپ اسے ملنا نہیں چھوڑ دیا اندے کے لئے یا تو پر بکٹلی یا پارشلی جزی طور پر تو دیکھیں دوستوں میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے تعلقات بنانے کے لئے آپ نے بہت سی بردار سے کام لینا ہوگا اور اس کے لئے جو ہے نا مختالف مزاج کے ایک نہیں بنانے آپ نے آکے رہے یاری کیسا دوستیں میرے تو ایک اور دوستیں وہ بلکل مختالف ہے ہم تھی کہہ رہے نا کہ دنیا کا پورا ہی مزاج مختالف ہے کسی بھی انسان کا مزاج دوسرے سے ٹھیک ہے اگر مل سکتے سو فیصد نہیں مل سکتا کسی انسان کا مزاج آپ سے سو فیصد نہیں مل سکتا مزاجوں میں اختلاف مسلم ہیں ان اختلافات کو ہم کیا کریں گے برداشت کریں گے اختلاف مزاج ضروری ہیں اختلاف رائے جیسے برداشت کرنا ہوگا ہم نے تو دیکھیں مختالف قسم کے مزاج نا اور مختالف قسم کے مزاج والو سے ملتے وقت یا تعلق رکھتے وقت آپ کو تحمل برداشت کرنا بہت ضروری تحمل اگر نہیں رکھ سکیں گے آپ متحمل مزاج نہیں ہیں آپ حلیم مزاج نہیں ہیں حلیم طبع نہیں ہیں تو ممکن ہے کہ آپ کے بہت سارے تعلقات کٹ جائے ختم ہوگا جہاں دیکھا ہوگا بہت سارے ہمارے دوست بھی آپ کی بھی ہوں گے تجربے سے آپ کیا کرلیں معاظنہ کر کے دیکھیں دو دن میں دوست بنا لے اور پھر پوچھ لیتے ہیں یار وہ دوست کا کیا کرتے ہیں دیکھو کیا دوست بنے گا ہمارا تو تین بار مل گئے اس کے بعد اسے مل نہیں چھوڑ دیا تو اس لئے چھوڑ دیا کہ آپ تو یا اس کا مزاج نہیں سمجھ رہے یا وہ آپ کا سمجھ نہیں رہے لیکن اگر آپ نے تعلقات کو زیادہ ہی بنا رکھنا ہے تو پھر ہماری ایک بات کو آپ نوٹ کیجئے آپ نے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ میرا کیوں لحاظ نہیں رکھ رہا میرا کیوں نہیں پوچھ رہا اور میرے مزاج کو کی بردش نہیں کر رہا کیوں کہ آپ نے تو یہ نوٹ نہیں کرنا ہے کہ اس نے دوست بنانے ہیں یہ تو آپ نے اپنے پاس سے دیکھ کر لیا ہے کہ میں ہی دوست بنانا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میرے بہت سارے دوست ہو جب آپ ایسا کرنی چاہتے ہیں تو پھر آپ کو مزاج میں بہت سختی لانی ہوگی اور وہ سختی کیا ہے کہ آپ بہت زیادہ متحمل مزاج ہوں گے ممکن ہے کہ آپ ایک دوست کو میڈیو کال کروں گے یا آن لائن کال کروں گے تو ممکن ہے کہ آپ کا کال بار بار کار دے ہمارے پاس بھی دوست کبھی کبھی کال کر لیتے باہر بھی کچھ دوست ہیں اندرینی ملک میں تو ہم کیا کر رہے تھے بعض اوقات ان کی کال کٹ کے وہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ دیکھ ہم آپ کو تائم دے کے کال کرتے ہیں آپ کال نہیں اٹھاتے تو ظاہر ہے کہ ہر وقت انسان پارے نہیں ہوتا ممکن ہے آپ جس وقت پارے ہوتے اس وقت پارے ہوتے ہیں تمہارا دوست پارے نہیں ہوگا ممکن ہے آپ اس وقت کھانا کھا رہے ہیں جسے لوگ اثر کو بھی کھانا کھاتے ہیں ہمارے ہاں ممکن ہے دوسرا دوسرا تو کھانا چھوڑ دی کہ وہ ممکن ہے کچھ کھائی پیئی نہیں اگر آپ کہے دیکھے ہم اس وقت کھانا کھا رہے ہیں آپ کچھ کھا رہے ہیں تو وہ کیوں کھائے گا آخر ٹھیک کہ آپ کچھ کھا رہے ہیں اس وقت تو ضرور ٹھوڑی ہے کہ سب کھائے اس وقت یا آپ کو انلائن کال اچھی لگ رہے تو مقین ہے کہ سب کو اچھی لگے ٹھیک ہے تمہارے سو دوستوں میں اسے دن کو اچھی لگے گی تو سب کو تو اچھی نہیں لگے گی ایک شخص سے وہ چاہتے کہ ار مجھے وائس میسیج کرے آپ کیوں پھر اس کو انلائن کال کرتے تو آپ نے برداشت کرنا ہوگا اگر آپ کہتے ہیں میرا شوق بہت ہے انلائن کال کا تو شوق کو تو نہیں لینا ہوگا آپ نے آپ تو بہت سارے خلاف عادت خلاف طبعہ کام کو لینا ہوگا تب آپ کامیاب ہو سکتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں میری طبیعت کے خلاف اگر کوئی بات ہوگی میں تو بالکل آگے جانے نہیں دوں گا پھر آپ زیادہ دوست بھی نہیں بنا سکیں گے زیادہ دوست بنانے ہیں تو پھر کیا کرنا ہوگا آپ نے سب کے مزاج کو برداشت کرنا ہوگا ممکن ہے دوست کے واپس سے کہہ سکتے ہیں کہ اندھے کے لیے مجھے وائس میسیج نہ کریا ناراض نہ ہو کیونکہ میں وائس میسیج نہیں سننا چاہتا مجھے اگر کرنا ہے تو فکس میسیج کیا کرو لکھ کے بیج دیا کرو تو آپ کی دل میں آسکتے یار ایک ایسا شخص ایک ایسا عجیب المزاج ہے یہ تو مجھ سے چاہ رہے ہیں کہ میں کیا کرلوں فکس کیا کرلوں اور میں تو نہیں کر سایا تر فکس سوال میسیج کیسے وائر سے لکھوائے نا اگر آپ کو شو کی اس سے تعلق رکھنے کا تو کسی وائر سے لکھوانا ہوگا اس درست سے ممکن ایک شخص اس کی زبان اردو ہیں آکر یار میں تو پشتو ہی نہیں بولوں گا اور پشتو ہی میں میں نے کمینیکیٹ کرنا ہے تو آپ نہیں کر سکیں گے نا کیونکہ آپ اردو اچھی نہیں لگ رہی یا ہاں نہیں رہی دوہ جو یا کوئی اور بیوہ جو سکتی ہیں آپ پسند نہیں کر رہے تو آپ کی دوست کام ہوں گے ظاہر ہے نا کہ سب تو پشتو نہیں بولتے ایک شخص سے وہ کہہ رہے کہ نہیں میں نے تردو ہی میں سب کچھ کرنا ہے تو ظاہر ہے دوستی جو زبانے ہیں اس میں آپ نہیں کر سکیں گے تمہارے دوست کام ہوں گے چاہے وہ سوشل میڈا کے فرینڈز ہو یا فیزیکل فرینڈز ہو جو اسے جس انکی کرتے ہیں ریال لائف میں بہت سارے ہمارے دوستی آپ کی بھی ہوں گے ہم جو تعلقات رکھتے ہیں نا ان تعلقات کے مختلف کیا ہوتے ہیں زاویہ ہوتے ہیں مختلف جہتی ہوتی ہیں کسی سے آپ کا تعلق ہے اس لیے کہ وہ آپ کا گاہ کے کسی سے آپ کا تعلق ہے اس لیے کہ آپ کے سکول کا کیا ہے کلاسمنٹ ہے دوستے کسی سے آپ کا تعلق اس لیے ہے کہ وہ آپ کا رشتہ دار ہے کسی سے آپ کا تعلق اس لیے ہیں مثلا کیا کر رہے ہیں آپ سے روزانہ اس کا گزر ہوتے کری پر اس کی وجہ سے جن پہ اچان ہو گئی تو مختلف جہات ہو سبتی ہے نا ان مختلف جہات والے لوگوں کو اگر آپ نے دوست بنا کر رکھنا ہے تو پھر ان کو اور ان کی طریقے کو برداشت کرنا ہوگا اگر ٹائم بھی ہے نا تو ٹائم سا سے پہلے تو یہ مسئلہ ہے نا کہ ٹائم ہو اگر ٹائم نہ ہو نا تو بہت سارے تعلقات اپنی بنا سنگی اور نہ نبا سکیں گے اور اگر آپ کسی سے یہ کہ پہلے سے کیا ہر آپ ہمارے دوستے آپ ہمیں اچھے لگتے ہیں آپ کی چیزیں بھی اچھی لگتی ہیں یہ نہیں کہ آپ ہمیں پسند نہیں مگر کیا کرے وقت کی کمی ہیں اس لئے ہم آپ کو ایک عاد ٹیکس میسیج کریں گے یا کبھی وائس میسیج کریں گے آپ جس طریقے سے بھی آپ جواب دینا چاہتے ہیں جواب دیا کریں وقی اگر جواب بعد میں ملے یا جلدی ملے تو اس کے لئے آپ کی بھی دل کی بات ظاہر نہ کریں کیا آپ ٹائم سے جواب نہیں دے رہے یا تخیل سے دے رہے یا بہت جلدی دے رہے بس اسی کے لئے آپ بیٹی ہوئے ہیں شور دے جس کے لئے بیٹا ہوا وہ دوسری مرضی ہے لوکات دعاو نہیں رکھنے ہیں ہم آپ سے بار بار یہی کہیں گے انہوں نے آپ یاد رکھ پتائے جلد اگر زیادہ تعلقات رکھنے ہیں تو پھر برداشت زیادہ کرنے کی تحمل زیادہ رکھنا ہوگا کامیونکیٹ کے لئے سب سے پہلی جو مین چیز یہی ہے کہ برداشت تحمل برداشت تحمل آپ نہیں کر سکیں گے تو بہت سارے بنے بناے دوسر آپ سے اجنبی بن جائیں گے پرائے بن جائیں گے آپ کو سلام تک نہیں کریں گے کیونکہ مختلف وجہ سے ان کے ساتھ آپ کا خلق پر شارع ہو سکتا ہے مختلف وجہ سے ممکن ہے آپ کا ان کے ساتھ مزاج نہ ملے ایک شخصے واقعا مثلاً بہترین دوست کیا کر رہے اس کی طرف ایک عدت ہے کہ نہ کہتے ہو کچھ کچھ ایسی عدت ہے کہ کہتے ہو آپ کو پسند نہیں ہیں آپ کہیں گے کیا رہا آپ تو بہت اچھے دوست ہیں لیکن چلو اس ایک عدت کی وجہ سے آپ کو کیا کر دیتا ہوں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں ہو گیا پھر تو ڈیلیٹ ہو گیا ہر دوست کی ایک چیز آپ کو اسی نظر آئی گی جو آپ کو پسند نہیں ہوگی مگر اس ناپسند چیز کو آپ اگنور کریں گی ان چیزوں کی وجہ سے جو آپ کو پسندے اگر اس کی پچاس عادت آپ کو پسندے پچاس ناپسندے پھر بھی آپ تعلق رہے کیا اچھا ہے تعلقات ہیں نا آپ ہی نہیں کر ساتے کہ دیکھ اس کی پچاس عادت ہی بری نا پچاس تو اچھی ہیں نا موازنہ کر کے وزن تو کیا ہو گیا برابر ہو گیا اگر اس کی اچھی عادت کیا ہی زیادہ ہے پھر تو آپ کوئی اتراز نہیں اڑا سکتے اگر اسی سب عادت اچھی ہیں کچھ ایک عادت عراب ہے پھر تو آپ کوئی حق نہیں ہے کہ آپ برداشت نہ کریں تو ممکن ہے کہ آپ حضرات کو ہماری بات سمجھ آئے ہوگی اگر چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب کیجئے آگے یوڈیوز کو شیئر کریں ہمیں سپورٹ کیجئے اس طرح کے عربی میں بہترین یوڈیوز کیلئے اردو زبان میں اور اردو عادت سے مطالق یوڈیوز کیلئے ہمارے ساتھ بڑے رہیے والسلام